بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں زہد حسین یوٹیوب چینل فلمورا ویڈیو ایڈیٹر کا کمپلیٹ ویڈیو ٹریننگ کورس ہمارا جاری ہے اور یہ اس کمپلیٹ ویڈیو ٹریننگ کورس کی ایک ویڈیو ہے باقی کی تمام ویڈیوز کے لیے نیچے ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے اس لنک کے اوپر آپ کلک کیجئے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو فلمورا ویڈیو ایڈیٹر کی پلی لیسٹ اوپن ہو جائے اور وہاں پر آپ باقی کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید بڑھائیے کہ نیچے زہد حسین کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل کا بٹن شہر ایس بٹن کے اوپر کلک کیجئے اور ہمارے چینل کو اوپن کر لیجئے اور وہاں پر آپ پلی لیسٹ میں جا کے باقی اور بھی تمام ٹیکنیکل کورسز جو ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور مزید یہ کہ اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن شہر ہے اس بٹن کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تمام نیو آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی آپ کو ملتے رہیں تو اب ہم کمپیٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور آج کا توپک شروع کرتے ہیں جی تو شروع کرتے ہیں فلمورا کو میں نے اپنے پاس اوپن کیا ہوا بس ایک بات آپ یاد لکھیں کہ جب بھی ہم نے فلمورا کو اوپن کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس دو اپشن آتی ہیں ایزی موڈ اور فل فیچر موڈ ہم نے اس کو ہمیشہ لازمی فل فیچر موڈ میں اون کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس تمام اپشنز جو ہیں وہ شو ہوں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ٹیکسٹ اور کریڈٹ کا بٹن مجود ہے کہ ہم نے کوئی بھی اینی میٹیڈ یا نون اینی میٹیڈ ٹائپ کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس کریڈٹ ہم نے ایڈ کروانا ہو تو وہ ہم ایزیلی کروا سکتے ہیں میں آپ کو ایک سیمپل کے طور پر ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کروا کے دکھاتا ہوں یہاں پر ہم کوئی ایک ویڈیو لے دیں مثال کے طور پر فلمورا کیا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اسی کو ہم اوپن کروا لیتے ہیں جی تو اب مثال کے طور پر مجھے کہیں بھی کوئی ٹیکسٹ یا کریڈٹ وغیرہ ایڈ کروانا ہے مثال کے طور پر اس سیریے میں مجھے یہاں پر کوئی بھی ٹیکسٹ یا کریڈٹ ایڈ کروانا ہے تو اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس مختلف طرح کے ٹیکسٹ اور کریڈٹ وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اینیمیٹڈ ہے اور فلمورا اور آل ایک بہت اچھا سوٹ فیر ہے ٹیک ہے زیادہ تر لوگ جنہوں نے بہت زیادہ ہائی لیول کی ویڈیو ریٹنگ نہیں کرنی ہوتی زیادہ تر یوٹیوبرز جو ہیں وہ فلمورا ہی یوز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے ٹیکسٹ اور کریڈٹ وغیرہ موجود ہیں یہاں پر ہمارے پاس بہت اچھے اچھے ایفیکٹس بھی موجود ہیں جیسے کہ یہ فائر ایفیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ بلکہ اب ورحال ہے کہ بہت زبرت سوٹ فیر ہے اس سے پہلے ہم نے اکثر جو سوٹ فیر دیکھے ہیں جیسے کہ یو لیڈ وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو ان میں ہمارے پاس اتنی زیادہ آپشنز نہیں ہوتی ہیں اور وہ بڑا ہی لیمیٹڈ ہوتا ہے لیکن ان کی نسبت یہ سوٹ فیر بہت زیادہ زبرت قسم کے سوٹ فیر ہے برحال یہاں پر آپ کو ایک چیز دور پتاتا چلوں کہ جب آپ فلمورا کو انسٹال کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن موجود ہے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن اون ہونا چاہیے یہ جتنے بھی ایفیکٹس ہیں جن کے اوپر یہ بٹن آ رہا ہے یہ ایرو کا بٹن آ رہا ہے ان کو پہلے ہمیں ایک دفعہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا پھر ہم ان کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اس لیے اس کے اندر انکلیوڈ نہیں کی ہوتے آج پہلے سے تاکہ جو سوٹ پیر کا سائز ہے وہ سائز زیادہ نہ ہو اب ہم یہاں سے کوئی بھی ٹیکس جو ہے اس کو ایڈ کروا لیتے ہیں مثال کے طور پر مجھے اس جگہ پہ ٹیکس جو ہے وہ ایڈ کروانا ہے تو ہم مطلب کہ جو سکرول ہے اس کو یہاں پر لے آئیں گے اور اس کے بعد جو بھی ٹیکسٹ ہمیں ایڈ کروانا وہ ہم کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو ایڈ کروانا ہے تو یہاں پر پلس کی بڈن پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکس کریڈٹ ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے اس کا اگر آپ سائز زیادہ کم بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی یہ آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اس میں جو اینیمیشن کا ٹائم ہے وہ ملک کے پانچ سیکنڈ کے حساب سے ہے اگر آپ اس کی ڈیوریشن ٹائم لائن میں زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کی اینیمیشن کی جو ٹائم ہے وہ پانچ سیکنڈ ہے تو پھر اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی کچھ سیٹنگ میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں اب بھی ہم اس کا سیمپل دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا افیکٹ ہے میں ساؤنڈ کو تھوڑا کم کر دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے شو ہو رہا ہے اگر ہم اس میں کسی بھی طرح کی چینجنگ کرنا چاہے تو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر دی اینڈ لکھا آ رہا ہے تو آپ کچھ اور لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے زاہد اور یہاں پر ہمارے پاس اور بھی بہت سے اوپشن موجود ہیں مطلب کہ آپ یہاں پر اس کا افیکٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر اور بھی اوپشن ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو مطلب کہ یہ آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اگر میں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی اوپشن بتانا شروع کر دوں گا تو پھر ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا ویڈیو کا برحال آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ایزیلی ان سب چیزوں کا پتا چل جائے گا اگر میں آپ کو یہاں پر مزید بتاؤں گا تو آپ کا ایک طرح سے ٹائم ویسٹ ہوگا یہاں پر اوپیسٹی ہے بلر ہے سائز کی اوپشن ہے یہ تمام چیزیں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ایریہ ہے اس کی بھی اوپشن ہمارے پاس موجود ہے اس کا بھی ہے مگر کلر چینج کرنا چاہیں تو ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں جونسا بھی کلر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس دو اوپشن موجود ہیں ایک ابھی یہاں پر ہم ہیں کسٹومائز میں دوسری option یہاں پر ہمارے پاس category animation کی بھی ہے لیکن اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس color دو طرح کی ہوتی ہیں جو fill ہم کرتے ہیں یہ ہے color fill ہم یہاں پر gradient fill بھی کر سکتے ہیں اس میں دو طرح کا color آئے گا shared آئے گی میں کوئی کر کے دکھاتا ہوں مثال کا طور پر یہاں سے ہم نے کر لیا اس کو ہم کر لیتے ہیں blue اس side سے اور اس side سے ہم اس کو کر لیتے ہیں green تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک effect بن رہا ہے اور اس کو ہم ok کر لیتے ہیں ok کرنے کے بعد یہاں بھی آتے ہیں اور اس کو play کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اب اس کا effect آ رہا ہے اب جو animation آ رہی ہے جس طرح سے ہم اس کو بھی change کر سکتے ہیں جو animation type effect آ رہا ہے ہم اس کو بھی change کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس باقی تمام options موجود ہیں آپ اس کا font change کر سکتے ہیں style وغیرہ change کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر animations موجود ہیں اگر ہم ان کی سٹائل وغیرہ چینج کر دیں مثال کے طور پر اس کو ہم یہاں پر جس افیکٹ کے اوپر آپ کرسر کو لے کے جائیں گے وہ آپ کو اس کا افیکٹ بھی دکھائے گا کہ بھی یہ اس طرح سے آئے گا اب مثال کے طور پر میں اس کے اوپر یہ اپلائی کر دیتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیا اور یہاں سے ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو ہم اگر چاہیں تو اس ویڈیو کا ساؤنڈ اس کا ساؤنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی جس طرح کی بھی چاہیں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس اوپر یہ جو پٹی چل رہی ہے اس کی بھی آپ جس طرح سے اینیمیشن کی چاہیں آپ مطلب کہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی بھی ایڈیٹنگ موجود ہے ہمارے پاس مطلب افیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے جونس افیکٹ ہم اس میں اپلائی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو کچھ میں limited ہے کچھ میں آپ سب ہی کر سکتے ہیں یعنی کچھ افیکٹس میں کچھ حصوں کی ہم animation وغیرہ یہ وہ setting کر سکتے ہیں کچھ کی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ باقی کے تمام افیکٹس بھی ہیں ان سب کو آپ اپنی ویڈیوز میں easily use کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری ایک short ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی like بھی کیجئے تو like کے بٹن پر کلک کر کے ویڈیو کو لازمی like بھی کیجئے اور comment کر کے اپنے رائے کا اظہار بھی کیجئے اور اگر ابھی تاک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں red color کا سبسکرائب کا بٹن موجود ہے اس بٹن کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تمام نیو آنے والے ویڈیوز کی update بھی آپ کو ملتی رہیں مزید یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بہت جلد میں یوٹیوب کا complete course لے کے آ رہا ہوں جس میں میں مکمل طور پر سکھاؤں گا کہ یوٹیوب سے ہم کس طرح سے earning کر سکتے ہیں کون سے طریقہ کار ہیں جن سے واقعہ ہی earning ہوتی ہے اور کون سے طریقہ کار ہیں جن میں ہم صرف محنت کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں earning نہیں ہو پاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ terms and condition change ہوتی رہتی ہیں یوٹیوب کی تو کچھ پہلے طریقہ کار تھے جو کہ آسان تھے تو ان سے ہم easily earning کر پاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں آپ بہت زیادہ سکتی ہو چکہ یہ یوٹیوب پہ بارحال ان شوٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یوٹیوب کا بھی complete course میں لے کیا رہا ہوں جس میں یوٹیوب سے earning کے بارے میں detail میں میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ جو یوٹیوبر ہیں ہم کس طرح سے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کر ہم پیسے کس طرح سے کماتے ہیں اور part time کے طور پر یہ بہت ہی اچھا کام ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تب ہی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور تمام نیو آنے والے ویڈیوز کی اور تمام نیو آنے والے complete courses کی آپ کو information جو ہے وہ ملتی رہے گی تو انشاءاللزیز next ویڈیو میں next topic کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ